ملبن میں میدان سج گیا محمد رزوان کا بطور کپتان پہلے امتحان پاکستانی شاہین کنگروز پر آل چھٹیں گے کامی ٹیم چار فاز بولے کے ساتھ میدان میں اترے گی نسیم شاہین آفریدی محمد حسنین حارس راوپ ہوں گے کنگروز پر حملہ آور ساہیم ایوب اور عرفان خان کا ڈیبیو ہوگا آسٹریلیا کے خلاف اپنا بہترین کھیل پیش کریں گے کپتان محمد رزوان فور ازم کہا فوکس صرف میچ ہوگا خراب کارکردگی ماضی ہو گیا ماضی میں جنگوہ بھول گئے بابر آزم شاہین آفریدی اپنی کارکردگی سے سپرسٹار بنے ٹیم کے تمام پندرہ کھلاری کپتان بڑی ٹیم کے خلاف اچھا کھیل پیش کر کے بڑا فلئر بنیوں گا آج کے میچ میں ڈیبیو کرنے والے عرفان خان پور امید کہا کہ کامی ٹیم کی نماندگی خوافتہ آج حقیقت ہے کرکٹ کیلے گھر سے چھے چھے مہدور رہتا تھا فاس پولرز شاہین آفریدی میشل سٹارک نے ویل برن کرکٹ ڈراؤن میں فوٹو شوٹ میں حصہ لیا دونوں کھلاریوں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ میشل سٹارک کے ایک منٹ لیٹ آنے کے بعد پر دونوں کھلاریوں کے کہہ لہر میں فضا یا لوٹ کی کم نہ ہو سکی آلود آتھرین شہروں میں لہر کا اول نمبر پر قرار لہر کا ائر قولیٹی انڈیکس چار سو چھے تک پہنچ گیا لہر کے کئی لاکھوں میں گرین لوگ ڈاؤن کا آج پانچ واروز شہریوں سے خیر ضروری خیر سے نہ نکلنے کی اپیل ماس لگانے کے لاوے احتیاطی تدبیر اپنانی کی ہیدائے مونٹسری سے اور پرائیمری سکول تک جو گورنمنٹ سکول اور پرائیوٹ سکول ہیں ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر رہے ہیں یہ جو ونٹ فنومنہ ہے یہ ہندوستان سے بات کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا نہ ہم ہوا کو روک سکتے ہیں جب ہوا کی نام ہوا کی ڈریکشن کو بدل سکتے ہیں یہ صرف ڈائیلوگ کے ساتھ کے جو انٹرونشن بارڈر کے اس اطراف ہو رہی ہو سکتی ہیں جو بارڈر کے اس اطراف ہو سکتی ہیں وہ مل کر کی جائیں گی زہرِ علوت فضاء لہوہ پرائیمری سکول ایک ہفتے کے لیے بند سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیف کا کہنا ہے مسلوئی بارش کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے فضائی علوتی کا ذمہ دار بھارت کو قرار دی دیا کہا اس موقع والا مسئلہ ہم سایا ملک سے بات کے بغیر حل نہیں ہو سکتا حکومت نے سپریم پورٹ میں جیجز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر پرچز کرنے کی تیاری کرنی اسی رکانون آزم نظیر تارر پریکٹس ان پروسیجر ایک ترمیمی آرڈیننس آج اہبان میں پیش کریں گے قومی اسمبلی کا اجلاع شام چار بجے ہوگا ساتھ نکاتی اجنڈا بھی جاری تین اہم بل منظور کرانے کا فیصلہ سپریم پورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک میں ترمیم سے آئینی بینٹ کے سربراہ کو ججز کمیٹی میں شامل کیا جائے گا انصدار دے دہشتگردی ایک میں ترمیم کا بل بھی پیش ہوگا حکومتی ارکان کو اہبان میں حاصل یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی وفاقی کا بینہ کا اجلاع شام چھوگائنی اور کانونی امور زیرے بحث آئیں گے اس بللا کی سرالی اسی راسن کو نرشانہ بنانے کی ایک اور کوشل لمنانی ساہر کے قریبی سرالی کس پر میٹھولا میں سرالی اسی راسن نے اتنی آہوں کی آمد سے خبر براؤن حملہ اسرالی میریہ کے مطابق دعا نئے سرالی اسی راسن کے دورے سے دیس منٹ قبل پھٹا واقعے کے بعد نیت نیاہوں نے اپنا دورہ میٹھولا منصوب کر دیا حملہ ہوا تو سیہونی حکومت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا اپنی ظلامتی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں حملے کا جواب ضرور دیں گے ایرانی صدر کا اسرائیل اور امریکہ کو انتباع امریکی اخبار کے مطابق ایران اسرائیل پر حملے سے مطالق خطے کے ممالک کو آگاہ کر دیا اسرائیل پر حملہ طاقت پر ہتیاروں سے کیا جائے گا حملے میں انقلابی گارڈز کے علاوہ ایرانی آرمی بھی ہوا سا لیتی کون سنبھالے گاموی کی صدارتی کو اسی فیصلہ ایک دن بازمی کا میں صدارتی الیکشن کا دنگل منگل کو سجے گا چوبس کروڑ صدارت افراد حق کے داہیدہ ہی استعمال کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ اور کمالا حریس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع صدارتی امید بار کمالا حریس کا اٹلانٹا چورجیا نورت کے رولانیہ کا دورہ صدارتی امید بار کمالا حریس نے کہا کہ اپنے لیے اور ملک کے لیے لڑنے کو تیار ہے ڈرمپ نے اپنے دور میں ہر خاندان پر سیل ٹیکس لگایا ہمارے دور میں معیشہ بہتر اور ٹرمپ دور میں کمزور ہوئی ڈانلڈ ٹرمپ کا ناہم کارولانا ورجینیا میں جیت کا دعویٰ بولے کہ اقتدان میں آکر مجرموں کا امریکہ میں داخلہ بند کر دیں گے مہنگا کیا ختمہ جبکہ امریکہ کو عظیم ملک بنائیں گے دونوں امریکی صدارتی امید باروں کمیلا حریس اور ڈانلڈ ٹرمپ میں دخابی مقابلہ برابری کی سطح پر آ گیا ریاست لووہ میں کاملہ حریس کو تین پوائنٹس کی برتری حاصل برتری میں امریکی خواتین بوٹرز کا قلیدی کردار ہے صدارتی انتخاب میں اٹھارہ سے چوبیس برس کے تین کروڑ پانچ لاکھ نوجوان ندائج کا پانچ سا پلٹ سکتے ہیں ریاست یوٹا میں نوجوانوں کا سب سے بڑا ووٹنگ بلوک ہے گیارہ فیصد اور ڈسکرکٹ آف کولمبیا میں دس فیصد پی آئی اے کے بارے میں ایک فریمورک بنایا گیا تھا جو کہ نگران سیٹ اپ میں بنا تھا میرے حلف اٹھانے سے پہلے بطور وزیر یہ چھ مہینے پہلے سے شروع ہو چکا میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے میرے ذمہ جو پی آئی اے جس طریقے کی ہے جس حالت میں ہے صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے پی آئی اے کو چلانا یا ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں میری ذمہ داری سے بیشنا ہے پی آئی اے قوم کا ساسا ہے انہیں پونے نہیں بیت سکتے ویفا کی سیرے نشکاری علیم خان کی نیز کانفرنس بازے کیا کہ مجھے مت سکھا ہے مجھے کاربار کرنا آتا ہے پی آئی اے کی نشکاری کا پروسس مجھے وزارت ملنے سے پہلے شروع ہو چکا تنقید کرنے والے بتائیں پی آئی اے کیا بیڑا فرق کرنے والے کون سے کردار ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے